ناز پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں میں اپنے کزن کے گھر گئی تھی تو وہاں سب کہہ رہے تھے کہ جوڑا باندھ کر نماز نہیں ہوتی اور گناہ ملتا ہے دیکھو جوڑا دو پرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو طرح کے جوڑے ہوتے ہیں اور ویسے تو پہلے تو یہ سمجھ لو آپ کے جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے نماز کے لیے جو سات شرطیں ہیں وہ شرطیں اگر آپ نے ہمارا اسلامی دینی تربیتی کورس کیا ہوگا تو تو وہ سات شرطیں آپ کو پتا ہوں گی اور اگر نہیں کیا ہوگا تو شاید نہ پتا ہوں پتا ہو بھی سکتا ہے نماز کی سات شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ پوری باڈی کا سطر کا چھپانا سطر کا چھپانا اور سطر میں کیا چیزیں آتی ہیں چہرہ دونوں ہاتھ دونوں پیر یہ سطر میں آتے ہیں بال بھی سطر میں داخل ہیں تو اصل تو ہے بالوں کا کور ہونا ٹھیک ہے بال کس شیپ میں بندے ہوئے ہیں doesn't matter جوڑا بندہ ہوئے ہیں چٹیا بندی ہوئی ہے یا نہیں بندی ہوئی ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ڈیزائننگ بال پڑے ہوئے ہیں doesn't matter بال کور ہونا چاہیے تو جوڑا باندھ کے نماز ہو جاتی ہے ہاں جوڑا باندھنا جائز ہے یا نہیں ہے تو جو آج کل فیشنیبل جوڑے چل رہے ہیں جو سر کے اوپر بند کے رکھ جاتے ہیں یوں اونٹ کے کوہان کی طرح ہو یوں تو وہ غلط ہے حدیث شریف میں ایسے جوڑے کی ممانعت ہے جو جوڑا عورتیں خواتین باندھتی ہیں تو وہ پیچھے کی طرف رہتا ہے سر کے اوپر تو نہیں ہوتا یہاں نہیں ہوتا بلکہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے وہ جائز ہے جیسے مالی جی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں تو بالوں کو یوں فولڈ کر رہا اور یہ پیچھے یا پف بنا کے رکھ لیتی ہیں تو یہ سب جائز ہے بہرحال جوڑا باندھ کر نماز ہو جاتی ہے آپ کو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور کزن آئندہ جب کچھ بولیں تو بول دیجئے گا میرا نام لے کے میرا نہیں چلے تو بھائی جس مولانا کو فالو کرتے ہیں ان کی بات ان کو سنا دیجئے گا جوڑا باندھ کے بہرحال نماز ہو جاتی ہے